السلام علیکم today we learned lesson number 9 نظیر صابر from English course book class 4th نظیر صابر likes adventures نظیر صابر کو خطرے پسند ہے وہ پسند کرتا ہے خطرے اٹھانا he likes climbing mountains اسے پہر پہ جڑنا پسند ہے وہ پسند کرتا ہے پہر پہ جڑنا he likes taking risks اسے خطرے خطرے اٹھانا پسند ہے وہ دنیا کی دو انچے پہاڑوں پر چڑھ چکا ہے کے ٹو جو 8,611 میٹرز ہائے ہیں پاکستان پاکستان میں ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو 8,848 میٹرز اوچا ہے ان نیپال میں ہے بکاوز آف اس بریو اور ایڈوینچر سپریٹس اس کی بہادر اور خطرناک جوش کی وجہ سے وہ بہت سے پہاڑ چڑھ چکا ہے اور کامے بھی حضر کر چکا ہے وہ پاکستان کے ایک شہر ہے شمالی ہنسا میں رامن جی شہر پیدا ہوا اس کے گاؤں میں ایک بھی اسکول نہیں تھا لیکن اس نے بہت مہنت کی اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا بنایا نزیر سابر کو کم عمر سے ہی پہاڑ پر چڑھنا پسند تھا پہاڑ پسند تھے وہ ان خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ کر ہی ابھی چارہ طرف خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ کر ہی بڑا ہوا اس نے تقریباً پانچ ہزار سے بھی زیادہ پہاڑوں کو کٹھے کیا ہے ساری دنیا کے پہاڑوں کے نزیر سابر پاسو پیک پہ چڑھا جس کی لمبائی سات ازار دو سو چو چو آسی میٹرز ہے ہمزہ میں جیپنیس مہین جوہ کے ساتھ اس کی پہاڑ پر چلنے والے کیریئر کی شروعات تھی اس کی پہلی سب سے پہلی جو کامیابی تھی میں ہی اینڈ ہی ایکسپیڈیشن لیڈر بکم دا فرسٹ پیپل تو کلائم مانٹ پیو کہ اس یہ ہی اینڈ ہی ایکسپیڈیشن لیڈر بکم دا فرسٹ پیپل تو کلائم پاس مانٹ پیو اس نے یعنی پہلی کامیابی وہ تھی جب وہ پہلی مرتبہ مانٹ پیو پہ چڑھا جس کی لمبائی چیزار چھ سو میٹرز ہے جو چائنا میں ہے وہ پاکستان کے چار اوچھے پہاڑ پہ چڑھ سکا ہے کیٹو براڈ پی گیشر برمتو پہ چڑھ سکا ہے وہ نظیر تھی کلائم کیٹو فرسٹ ٹائم جب نظیر صاحب نے پہلی مرتبہ کیٹو پہ چڑھنا شروع کیا اس ٹیم کو نوٹرل ریشتہ ٹاپ اس کی جو ٹیم تھی وہ کیٹو کی ٹاپ تک کیٹو کی جو چھوٹی تک نہیں پہنچ سکی جو برا موسم تھا برا موسم کی وجہ سے اس کے وہ جو غیر ارکینی ہو گیا یہ جو پہنچنا بہت مشکل ہو گیا پھر اس نے اس نے ٹیم میں دوبارہ کوشش کی اس دفعہ اس ٹیم نے ایک نیا راستہ اختیار کیا وہ وہاں اس کی چھوٹی تک پہنچنے کے لئے گئے یہ بہت خطرناک چڑھائی تھی وہاں برکانی ہوایں تھی برکانی ہوایں تھی جو ہنڈر کلومیٹرز پر آور کے رفتار سے چل رہی تھی یہ بہت خطرناک چڑھائی تھی اور اس وقت کچھ بھی دیکھنا بہت مشکل ہو تھا مشکل تھا اس راستے سے جاتے ہوئے بہت سارے لوگ مر چکے ہیں لیکن نظری سابر کو کسی بھی چیز نے نہیں روکا اور وہ مسلسل چڑھتا رہا پاکستان کا دوسرا شخص سے جو کٹو کی پہاڑ پر چڑھا دوسرے نمبر رہے نظیر now wanted to climb highest mountain in the world Mount Everest نظیر اپنے دنیا کے سب سے اوچھے پہاڑ Mount Everest پر چلنا چاہتا تھا his first few attempts were not successful اس کے جب پہلے تین چار کوشش تھی وہ ناکام ہوئی اس میں وہ ناکام ہوئی but this great man did not give up لیکن اس عظیم شخص نے حمد نہیں ہاری in 2000 پہ 2000 میں he climbed the mountain again اس بہار پہ وہ دوبارہ چڑھا Mount Everest پر which is Nepalese team Nepalese team کے ساتھ and Ben Webster his Canadian team met اور اپنے Ben Webster Canada کے ساتھیوں کے ساتھ on 17th May 2017 May 2000 نظیر صاحب نظیر stood on the summit of Mount Everest نظیر صاحب Mount Everest کی چھوٹی پر چلنے میں کامیاب ہوا کھڑا ہو گیا and it was the most surprising moment of his life first کتنگی کا سب سے شاندار لمحہ تھا his dream had come true کیونکہ اس کا جو خواب تھا وہ سچ ہو چکا تھا he became the first person to reach the top of the Mount Everest کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے پہلا شخص بن چکا تھا جو ہونٹرز پر چڑھا he planted the پاکستانی flag on the highest point of the earth اس نے پاکستان کا جھنڈا گھا دنیا کے زمین زمین کی سب سے اونچی چھوٹی پر پاکستان کی جھنڈا گھا سب سے اونچی چھوٹی پر چڑھا people from all over the world Congresswoman نظیر ساری دنیا کے لوگوں نے نظیر صاحب کو مبالک بات پیش کی for his great achievements اس کی عظیم کارناموں پر he received the president's award of pride of performance in 1982 and ستھارا انتیاز star of excellence in 2001 اسی جہا سے president award with a pride of performance اچھی کار کر دے گی اسی جہا سے میں سب سے بیاسی میں 1982 میں ان کو جو ہے وہ pride of performance اس کے علاوہ 2001 میں ان کو ستھارا انتیاز اچھی کار کر دے گی لہٰذا 2001 میں بھی ان کو ستھارا انتیاز کے عوارڈ سے نواتا دیا نظیر is now the head of the alpine club of pakistan نظیر صاحب عرب پاکستان کے alpine club کا head ہے which trends men and women for mountain climbing جو مردوں اور عورتوں کو پہاڑ پر چھڑنا سکھاتے ہیں and other outdoor activities اور بھی بہت سی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ سگر میں یا گرواتے ہیں he does become the advisor he also become the advisor on education and tourism for the northern areas اس کے علاوہ وہ شمالی حصوں کے سیاحت اور education کا advisor بھی ہے بن چکا ہے and he has traveled around the world to encourage people to visit پاکستان اور اس کے علاوہ وہ بہت سارے سفر بھی کر چکا ہے بیرو نے مرک سفر کر چکا ہے پاکستان انہیں لوگوں کو لوگوں کے حمد یعنی انکریج پیپل لوگوں کو حمد افسائی دلانے کے لیے کہ وہ پاکستان آئے اور پاکستان گھومیں he wants people in other countries to see پاکستان پاکستان وہ چاہتا ہے پاکستان میں موجود جو جنگلی جانور ہیں جنگلی زندگیاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی کام کر رہا ہے انٹر the five thousand year old جنگلی پر فورسٹ in زیارت برجستان اور اس کے علاوہ پانچ ہزار سار پرانے زیارت میں موجود یعنی برجستان کے زیارت میں موجود جنگل جنگلی پر کی بھی حفاظت کر رہا ہے نظی صاحبہ is not only a feared as mountain نظی صاحبہ ناپکر ناپکر ایک ایک ویخ آف ماؤنٹینیر ہے پاہر پر چڑھنے والا ہے but also a great پاکستانی قدر ناپکستانی